اسلام علیکم کلاس کلاس ہم یونٹ نمبر سکس سٹیڈی کر رہے تھے منرلز آف پاکستان تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو جن منرلز سے نوازا ہے اس میں ہم نے نیچرل گیس کو سٹیڈی کیا تھا لاس لیکچر میں تو آج ہم پیٹرولیم اور کامن سالٹ کو سٹیڈی کریں گے پیٹرولیم is found under the ground in its impure form سٹوڈنٹس یہ جو پیٹرولیم ہے یہ under the ground impure form میں ہے پیور فارم میں نہیں ہے اب جو impure form میں یہ پیٹرولیم under the ground پاہ جاتے ہیں it is called کریود آئل اس کو کریود آئل کا نام دیتے ہیں آئل ریفائنریز are situated at رولپنڈی and مولتان اب دیکھیں ہمارے کانٹری میں ڈیفرنٹ آئل ریفائنریز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جس میں رولپنڈی میں بھی آئل ریفائنری ہے مولتان میں بھی آئل ریفائنری ہے تو یہ جو آئل ریفائنریز ہیں یہ کیا کرتی ہیں ہمیں اس کریود آئل کو ریفائن کرتی ہیں اس کو جو ہے ڈیفرنٹ کوائنٹ پہ اس کو ریفائن کر جاتے ہیں then جو ہے ہمیں پیٹرولیم حاصل کر سکتے ہیں کریود آئل is refined in these refineries and then used for vehicles and in industrial factories یہ جو کریود آئل ہے اس کو وہ جو ریفائنریز ہیں اور ریفائن کریں گی then اس کو ہم ویکلز میں different purposes کے لئے use کرتے ہیں industrial factories میں بھی اس کو پیٹرولیم کو یا اس میں جو اس کو جب ریفائن کر جاتا ہے تو اس کو ہم use کر سکتے ہیں تو پیٹرولیم جو ہے یہ ہمارے پاس under the ground impure form میں ہے اس impure form کو آپ کیود آئل کا نام دیتی ہیں راول پینڈی اور مولتان میں different آئل ریفائنریز work کر رہی ہیں یہ آئل ریفائنریز آئل کو ریفائن کرتی ہیں then جو ہے آئل کو vehicles اور industrial factories میں different purposes کے لئے use کیا جا سکتا ہے second one study کریں گے جو ایک mineral ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نوازے ہیں وہ ہے common salt the largest salt mine in the world is found in the province of پنجاب اگر پوری دنیا کی باقی جائے تو جو largest salt mine ہے world میں وہ کہاں پر ہے پاکستان میں اور پاکستان کے کس پروبنس میں پروبنس of پنجاب اور پنجاب میں کہاں پر ہے at khaybda district gelom district gelom میں khaybda ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر یہ largest salt mine locate کرتی ہے this salt is used for edible purposes and in many kinds of medicines and chemicals اس کو جو ہے common salt میں وہاں پر ملتے ہیں khaybda کے مقام پر جہلم میں اس کو edible purposes کے لئے بھی use کیا جاتا ہے اور different medicines اور chemicals میں بھی ان کو جو ہے ہم use کرتے ہیں next mineral جو ہم study کرنا جا رہے ہیں وہاں آئرن آئرن سے بھی اللہ تعالی نے پاکستان کو نوازا ہے آئرن ایک mineral ہے آئرن is very important for the manufacturing of all kind of machinery یہ تمام قسم کی جو machinery manufacture کی جاتی ہے اس میں آئرن چوہے ہیں ایک important role دا کرتے ہیں reservoirs of iron are found mostly in the province of پنجاب یہ جو آئرن کے reservoirs زدہ تر ہیں وہ پنجاب میں ہی پائی جاتی ہیں آئرن is used for steel manufacturing as well آئرن کو steel manufacturing میں بھی use کیا جاتے ہیں تو آئرن کی importance یہ ہے کہ جتنی بھی machinery ہے all kinds of machinery کو manufacture کرنے کے لیے بھی ہم آئرن کو use کرتے ہیں آئرن کو steel کی manufacturing purposes کے لیے بھی use کیا جاتے ہیں اور آئرن کے جو زیادہ تر reservoirs ہیں وہ province of پنجاب میں ہی جو ہے پائی جاتے ہیں تو ہم نے study کیا کہ پیٹرولیم کہاں پائی جاتے ہیں کس فارم میں ہوتا ہے اس کو پھر کیسے refine کیا جاتا ہے refineries کہاں پر work کر رہی ہیں اور پھر ان کو کس purpose کے لیے ہم use کرتے ہیں then ہم نے common salt کو study کیا کہ common salt دنیا کی جو largest mass salt mine وہ کہاں پر ہے اور پھر پنجاب میں کس اگپ ہے تو اور اس کو ممکن purposes کے لیے common salt کو use کرتے ہیں then ہم نے آئرن کو study کیا کہ آئرن کس جو ہے purpose purpose کے لیے use کی جاتی اس کا use کیا ہے then جو ہے آئرن کے reservoirs کہاں پر locate کرتے ہیں تو ان کو ہم نے study کیا next انشاءاللہ ہم باقی جو مندلز پاکستان میں پائی جاتی ہیں ان کو ہم study کریں گے